سب سے پہلی بات یہ جی کہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہترین ٹائم نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی بات کریں پاکستان میں مجھے معلوم ہے کہ یہ گائیڈ لائنز کافی دیر سے بنی ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ جنرل اکرام جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک گلوبل پینڈیمک ہو تو پھر وہ ان گائیڈ لائنز کو لانچ کریں گے اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہو رہے تھے گگری تطürق ہے تو انتہائیم نہیں ہو ڈیرے francہ گگری تطور می ن effortsے کریں گけ شاہد July وہ انجاک ووددا ٹ pet خیال اللہ حافy کریں گے رہا ہے جو پہلے سے پہلے۔ اور اس flop'm optimum کے لئے اور آپ کے لئے ہ table ش aliارے پیر کو تعدنے والدک کے لئے ہوسرے چکہ لکھ interrupted کی یچ لازمی sociology حی اللہ اللہ جو اولین مجھے معلوم ہے کہ اس کے پر بہت کنسلٹیشن ہوئی ہے اور کافی ثورو پروسیس ہے بہائنڈ اس پروڈکٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مجھے چلتے ہوئے جنرل اکرام نے بتایا کہ اس کا جو نکنیم ہے وہ ہے کپس اور میرا حال یہ بڑا اپروپیٹ نیم ہے جو سیور کے گھر چلی چیز ترضی کی بڑیٹ نیم ہے کپس اور کپس ملوات پاکستان کے لیے بڑے کرٹیکل ہے کرنا بہت مناسب ہے اس لیے کہ یہ وہ ایریہ ہے جو بڑا کرٹیکل ہے اور بڑا اگنورڈ ہے اور اس اگنورنس کی وجہ سے اس نگلیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں سپریڈ آف کمینکیبل ڈیزیزز جو ہے وہ بہت ہائے ہیں پاکستان کے لیے وہ بہت ہائے ہے of the understanding about communicable diseases is کہ these are preventable ہم غور نہیں کرتے اس چیز کے اوپر یہ preventable ہے اگر کوئی چیز preventable ہے اور وہ prevent نہیں ہو رہی تو کوئی نہ کوئی اس کا responsible ہے میں مشہاں اس کو ایسے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ہم کوشش کے باوجود بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے کہ پھیل رہی ہیں لیکن بہت سری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اور پیونشن کو یقینی بنا سکتی ہیں یا ہمیں ایک ٹوٹل کنٹرول یا ٹوٹل پیونشن کے قریب تر کر سکتی ہیں لیکن ہم چونکہ اس میں انویس نہیں کرتے لہذا ہم بیماریوں کو پھیلنے دیتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ سینٹر یہ گائیڈ لائنز are the fundamental things that we would have done years ago in a country like pakistan where we are suffering from double or triple burden of disease تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے بہت مبارک ہو آپ کو but then the next thing is کہ how we are going to what we are going to do with these guidelines guidelines are also notoriously neglected guidelines are like rule of law it is as simple as that ہم rule of law کو بھی بول جاتے ہیں اور ہر سٹینڈر اور گائیڈ لائن کو بھی بول جاتے ہیں SOPs, protocols are words for us not concepts, not programs, not obligations تو جب تک اس کو ہم اپنی obligation نہیں سمجھیں گے as health professionals تو یہ نام ہی رہیں گے صرف کہ ہم نے وہ بھی گائیڈ لائن بنا لی اور وہ بھی گائیڈ لائن بنا لی میرا یہ خیال ہے جی کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان میں کیا for the whole of the world and especially in developing world the health sector will never be the same in future it will never be the same human history میں health public health and the importance of prevention کہ اوپر جتنی اس وقت بنینا انسان کی توجہ ہے انسان کی ہیسٹری میں کبھی نہیں ہوئی جو نون ہیسٹری ہے نا جو رکارڈ ہیسٹری ہے پانچ ہزار سال کی human beings کی رکارڈ ہیسٹری اس میں کبھی بھی کوئی ایسا مومنٹ نہیں آیا کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ اتنی زیادہ فوکس ہو human health کے اوپر پاکستان میں بلکہ پلیتا I'm saying is you don't sleep listen to this that in human history there has never been a time when the human attention was so much focused on public health and in the importance of prevention in health so obviously it has a very deep implication the word of health global health public health would never be the same and our challenge will be that how we how we really capitalize the opportunity which exists in this challenge your whole economy is down your revenues have gone by one third which is equivalent to 4% of your GDP and the list goes on if I talk about economy so and this is not just Pakistan's economy it's world economy and all because of an infection so obviously we have a very big challenge to have but a very big opportunity is that we as leaders as health professionals this challenge and this opportunity how do we take advantage by reorganizing our health sector in the future I want to leave this and leave this and leave don't look at it only just as one isolated outbreak it has implications which will go beyond our generation and perhaps many generations to come this is such a big phenomenon which our generation has witnessed this world medical industry will be very different ministries of health will be very different medical education will be very different the financing of health will be very different the governance of health will be very different the service delivery models in health will be very different and the list goes on تو اس کو ذرا ایک براڈر پرسپیکٹیٹ میں دیکھیں اور اس میں پھر اپنا رول کا تائین کریں کہ ایز ہیل پروفیشنلز مارا اس کے اندر کیا رول ہے آخری بار میں سمجھتا ہوں کہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول جو ہے یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے ایک ایسا تصور ہے ایک ایسا وے آف تھنکنگ ہے کہ جس کی ایمپلیمنٹیشن صرف ہیلتھ فسیلیٹیز میں نہیں بلکہ اس سے بیونڈ ہے جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر آج آپ ہوم آئیسولیشن کرنا چاہتے ہیں کوویڈ پیشنٹس کی تو وہاں پہ آپ کو کس طرح انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کرنی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کوئرنٹائنز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ہاسپٹلز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنٹائنز یعنی جتنی دفعہ میرا حال ہے کوئرنٹائن جو ماری اردو میں کرنٹینہ بن گیا ہے پتہ نہیں کیوں وہ پاکستان کے ہر بندے کو آج پتا ہے کہ کوئرنٹائن کیا ہوتا ہے صرف تین مہینے پہلے اگر آپ کو سروے کرتے تو میرا حال ہے ایک فیصد سے زیادہ لوگوں کو پتہ پاکستان میں پتہ نہیں ہونا تھا کہ کوئرنٹائن کیا ہوتا ہے اس وقت نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو پتہ پڑے لکھے لوگ شہروں کے اندر سو ایتھا ریز اویرنیس لیکن نیور بیفور ان ہیومن ہیسٹری اچھا پیونٹشن 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 ان کنٹرول اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یقینا یہ گوز بیونڈ ہیلتھ فیسلیٹیز لیکن ہیلتھ فیسلیٹیز میں تو اس کا اطلاق جو ہے اس میں تو کوئی بنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو پوری طرح وہاں پہ implement نہ کریں چاہے وہ ہیلتھ کیر فیسلیٹیز پائمی ہیلتھ کیر کی ہیں یا سیکنڈری ہیلتھ کیر ہے یا ترشی ہیلتھ کیر ہے عنہ ہم نے ایک ایک اینیشیٹیو کیا تھا جس کا نام ہم نے رکھا اگرامین اس کو یہ گانت کے بعد ہتی ترضیم شامور ایدیいきます یہ مغربی النتے کے باید to do assessment of each health facility in accordance with these guidelines now and then develop an action plan how to ensure the implementation of these guidelines. اور میرا خیال ہے جنرل آمد میرا یہ خیال ہے کہ جتنی اس کی سنسیتی فسیلٹی بائی فسیلٹی ان پاکستان پاکستان اس کے پاس پاسپیٹلی سالوں اور اس کے درمی ایگراتے ہیں پسیلٹی ان کے لئے پاکستان ہم ان کو کہے کہ یہ ایک فسیلٹی ہے جو انفیکشن پریونشن کنکرول کی گائیڈ لائنز کو امکلیمنٹ کا رہے ہیں ایک امکلیمنٹیشن پلان بنانے کی ضرورت ہے اس کے لئے اور جس جتنی اس کی اب پزیرائی ہوگی اور جتنی لوگ اس کو مانیں گے اور آپ کو ملتا آپ کو ڈیمانڈ کا ایشو میرا حال ہے نہیں ہوگا سپلائی کا شاید ایشو ہو کہ آپ کیسے فیسیلٹیز کو ٹیٹر کر سکیں گے تو آئی سی ٹی سے شروع کریں پنجاب نے کیا ہوا تھا یہ پہلے اور ان گائیڈ لائنز کو پروبوٹ کریں ان کے اوپر سیمینارز کریں ان فیسیلٹیز کے اندر جا کے ان کو یہ سیلف ایسیمنٹ سے شروع ہوتی ہے پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آپ ایکسٹرنل ویلویشن کرتے ہیں اور اندر جو سٹار ڈیکلیرین